بسم اللہ الرحمن الرحیم روایتی طریقے سے بناوں گی اگر آپ میئرمنٹ کا خیال رکھیں گے تو بہت پرفیکٹ تیار ہوگی بہت سے لوگ السی کو پیسن کے ساتھ اور سوجی کے ساتھ تیار کرتے ہیں مگر جو روایتی طریقہ ہے وہ گڑ اور چکی کے آٹے سے تیار کیا جاتا ہے یا پھر گندم کو بھون کر پیس کر تیار کیا جاتا ہے یہ بہت آسان طریقہ میں شیئر کرنے لگی ہوں اور اس کو دیکھ کر کوئی جو بلکل فرس ٹائم بنائے گا وہ بھی بلکل پرفیکٹ تیار کر لے گا بس اس میں آپ نے میئرمنٹ کا دھیان رکھنا ہے آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں میں انگیڈینٹس کو میئر کرنے کے لیے یہ سکیل استعمال کرنے لگی ہوں یہ چھوٹا سا کیچن سکیل ہے یہ لیکورڈ اور سالیڈ دونوں چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یہ ریڈ کلر کا چھوٹا یہ سالیڈ کے میئر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اگر آپ وہ وائٹ والا سکیل خرید لیں گے تو اس میں آنس اور گرامز دونوں کے آپشنز ہیں اب میں اس سے تمام انگیڈینٹس میئر کر لوں گی جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوگی پانچ سو گرام علسی یعنی ہاف کے جی آٹا سات سو پچاس گرام گھڑ سات سو پچاس گرام گھی پانچ سو گرام سب سے پہلے ایک کڑائی لیں گے فلیم آن کریں گے اور جو السی ہاف کے جی ہمارے پاس ہے ساف کی ہوئی اچھی طرح سے اس کو ہم ڈال کر کڑائی میں ہلکی آنچ پہ ڈرائے روست کریں گے علسی کو بہت ہلکی آنچ پہ آپ نے روست کرنا ہے یا بھوننا ہے کیونکہ اگر آنچ تیز ہوگی تو یہ بہت جلدی جل جاتی ہے اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے بھونیں گے اس کا مقصد ہے کہ ایک تو مویسچر خوشک ہو جائے گا اور ایک اس کو ہم پیسنے میں ہمیں آسانی رہے گی یہ چھے سے سات منٹ مسلسل بھوننے کے بعد دیکھیں علسی نے کلر چینج کر لیا ہے اب میں اس کو چیک کر کے دیکھ لوں گی اور ایک تو اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور ہلکی سی خشبوع آنے لگی ہے ساتھ اس کا جو دانہ ہے وہ موہ میں ڈال کے آپ چیک کریں گے تو بلکل کرسپی ہو جائے گا بس اتنا ہی ہم نے بھوننا ہے مزید نہیں بھونیں گے ورنہ یہ جل جائے گا اب ہلکا سا تھنڈا ہونے پر اس کو میں نے پیس لیا ہے اور چھان لیں گے اس کو موٹی چھاننی سے اور چھاننے کے بعد جو باقی بچے گا اس کو ہم دوبارہ سے پیس لیں گے اور اسی طرح سے ساری علسی کو پیس کر چھان لیں گے اس طرح کا ہمیں مٹیریل چاہیے ہم بہت زیادہ باریک نہیں اس کو پیسیں گے تھوڑا دردرہ سا فیلو اب دوبارہ سے کرائی گرم کریں گے اور اس کے اندر آٹا ڈال کر بھونیں گے آٹے کو بھی ہم ڈرائے روست کریں گے یہ چکی کا تھوڑا سا موٹا پیسا ہوا آٹا ہے اس کو بھی مسلسل چمچھ لاتے ہوئے ہم ہلکی آنچ پہ ڈرائے روست کریں گے آٹے کو ہمیں علسی کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا بھوننے میں لیکن اس کے لیے بھی آپ نے آنچ ہلکی رکھنی ہے اور مسلسل اس کو ہلاتے جانا ہے ورنہ آٹا بہت جلدی جال جاتا ہے بعض لوگ گھی ڈال کے بھی آٹے کو بھون لیتے ہیں لیکن مجھے یہ طریقہ زیادہ آسان لگتا ہے تو میں اسی طرح سے ڈرائے روست کروں گی اگر آپ کو میری ریسپی پساندہ آ رہی ہے تو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کریں آٹا بھونائی کی طرف جائے گا تو اس نے ہلکا سا کلر چینج کرنا شروع کر دینا پنکش کلر آٹا بھی جیسے جیسے بھوننا شروع ہوگا اس کا بھی ایک کرسپی سا دانہ بننا شروع ہو جائے گا اور جس طرح سے آپ ملسی کو چیک کریں گے کرسپی دانہ بننے پر اسی طرح سے ہم آٹے کو بھی چیک کریں گے دس سے بارہ منٹ بھوننے کے بعد اب آٹا بھون چکا ہے اور یہ دیکھیں ڈیفرنس آپ پہلے کا آٹا جو بھنائی سے پہلے اور بھنائی کے بعد یہ لائٹ براؤن سا اچھا سا کلر آگیا بہت اچھی خوشبو آنے لگی ہے اور اب موہ میں ڈال کے اگر چیک کریں گے تو آپ کو ایک کرسپی سا دانہ فیل ہوگا تو بس ہم نے آٹے کو اتنا ہی بھوننا ہے اب ایک بڑے برطن میں آٹا آلسی اور ڈرائی فروٹ کو گرائنڈ کر کے میں بہت باری گرائنڈ کر کے ڈالتی ہوں تو آپ کو جیسے پسند ہے ڈال لیں موٹا ڈالنا چاہیں ڈرائی فروٹ تو آپ کی اپنی چوائس ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب سائیڈ پہ رکھیں گے اور نیکس ٹیپ جو ہم چاشنی بنائیں گے اس کے لئے چاشنی بنانے کے لئے میں نے کڑائی میں ڈیڑھ گلاس پانی کا لیا ہے یہ جو ہم نارمل گلاس گھروں میں یوز کرتے ہیں ٹو ففٹی ایمل والا یہ ڈیڑھ گلاس پانی کا لینا ہے اور گڑ کے چکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے اس میں ڈال کے اس کو پہلے میلٹ کریں گے میں نے گڑ اور شکر دونوں استعمال کیے ہیں اگر آپ چاہیں تو چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے وہ گڑ اور آٹے کے ساتھ ہی آتا ہے اس کو میلٹ کرنے کے بعد دس منٹ کا ریسٹ دینا ہے اور گڑ کو استعمال کرنے کا سب سے زیادہ جو اچھا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم اس کو چھان لیں تاکہ اگر اس کے اندر کوئی کچرا وغیرہ ہے تو وہ چھاننے سے ہم نکال لیں گڑ میلٹ ہونے کے بعد اس کو میں نے دس منٹ کا ریسٹ دیا ہے اور ایک پین میں میں نے لہدہ سے نکال کے دوبارہ کڑائی دھوکر ہم اس میں وہ چار شامل کریں گے یہ دیکھیں اس میں کچھ ڈسٹ وغیرہ جو نیچے بیٹھ جاتی ہے گڑ کو کیونکہ اوپن ائر میں بناتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ کچرا ہوتا ہی ہے اب دوبارہ سے ہم فلیم آن کر کے چار کو پکائیں گے اس میں اچھی طرح سے جوش آنے لگ جائے تو ایک سے دو لائچیاں کھول کر اس میں ڈال دیں خوشبو کے لیے اور ایک تار کا ہم نے شیرہ بنانا ہے یہ چپ چپا سا ہاتھوں کو فیل ہونے لگے بہت زیادہ نہیں اس کو پکانا اب ہم اس میں جو گھی ہے وہ ڈالیں گے اور ایک اچھا سا جوش آ جائے اور گھی میلٹ ہو جائے یہ چاشنی اب تیار ہو گئی ہے ایک سے دو منٹ اور اچھی طرح اوبال آ جائے تو اس کی آنچ ہم نے اب بند کر دینی ہے اب ڈائے انگریڈینٹس ہم اس کے اندر ڈال کر اس کو تیزی سے مکس کرتے جائیں گے تاکہ کوئی گھٹلیاں ویرہ نہ بنیں اور اس کو جلدی جلدی ہلاتے جانا ہے ڈالتے ہوئے یہ دیکھیں جیسے جیسے میں اس کے اندر انگریڈینٹس ڈال رہی ہوں وہ ٹھک ہوتا جا رہا ہے مٹیریل ہمارا اور ساری جو نمی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ السی کی تاثیر بھی خوشک ہے اور آٹا جو ہے وہ بھی السی میں پھولے گا تو جتنا میں نے چاشنی تیار کیا یہ اس کے لیے بلکل پرفیکٹ ہوگی یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہمارا مٹیریل تیار ہو رہا ہے یہ بہت جلد جمنے کی طرف جاتا ہے اس لیے اس کو آپ نے تیزی سے ہلانا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو پھر بھی محسوس ہو کہ چاشنی نرم ہے تو اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ خوش کر لیں لیکن جتنی میں نے چاشنی تیار کیا ہے یہ اس کے اندر اتنی میرمنٹ کے ساتھ یہ بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے زبردست ہمارا مٹیریل تیار ہو گیا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو میں نے چمچ سے دیکھیں کٹھا کر لیا ہے اب اس کو ہم نے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا گرم گرم کی کوشش کریں اس کی ہم لڈو یا پینیاں بنا لیں کیونکہ تھنڈا ہونے پر اس کی پھر جو پینیاں وہ بننی مشکل ہو جائے گی کیونکہ یہ بہت جل جمنے کی طرف جاتا ہے اگر آپ کو یہ تھوڑا سا گھی زیادہ لگ رہا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے یہ جب تھنڈا ہوگا تو یہ بلکل خوشک ہو جائے گا اس طرح سے میں ساری پینیاں بنا لوں یہ دیکھیں اگر آپ السی کے لڈو بنانا چاہیں وہ بھی بنا لیں اور ٹکڑیاں بھی آپ کاٹ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے پھر وہ پرفیکٹ چھوٹے چھوٹے جو پیسیز ہیں وہ رہتے ہیں پینیاں ذرا تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کی ٹکڑیاں کاٹنی ہے تو ٹرے میں آپ اس کو سیٹ کر کے اس کے اوپر جلدی نشان لگا لیں کیونکہ اس کے بعد اس کی کٹنگ ذرا مشکل ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ لگا کے بہت آسانی سے آپ اس کی ٹکڑیاں بھی بنا سکتے ہیں بہت زبردست سوفٹ ہماری ہلسی کی پینیاں بن کے تیار ہوئی ہیں آپ ان کو بنائیں اس طرح سے بہت آسان ریسپی کے ساتھ بنائیں انجوائے کریں فیڈ بیک سے آگا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ